بلیک کیوب مائٹرکس کا جو سیکرٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بلیک کیوب مائٹرکس تمام اقوام کے لیے اتنا اہم کیوں ہے اور عرب میں بدھ پرستی کا آغاز کس نے کیا اور ریاض کانسرٹ میں کعبہ کی شیپ کے کیوب کی اصل ریالٹی کیا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جاکٹر آسد محمود ہے ناظرین سائنس کہتی ہے کہ تمام انسان ایک کونسیپٹ کے ساتھ لنک ہے جسے بلیک کیوب مائٹرکس کہا جاتا ہے یہ بلیک کیوب تمام قدیم زمانوں سے مختلف اقوام کے لیے خاصی اہمیت کا حامل رہا ہے یہاں تک کہ موجودہ دور کے بڑے بڑے بزنسز اور انٹرٹینمنٹ انڈرسٹریز میں سے خاصا درجہ حاصل ہے یہ بلیک کیوب کیا ہیں اور دنیا کے بڑے شہروں میں یہ بلیک کیوب کیوں انسٹال کیے جا رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ کسی زبردست آرکیٹیکچنل ڈیزائن کا ٹرینڈ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تعلق قدیم جادوی تنظیموں سے ہے جو اسی جادو کے ذریعے آج بھی اس دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ تمام بلیک کیوبز کعبہ کے طرز پر بنائے گئے ہیں جن کا بڑا مقصد یہ ہے کہ سائنس کے مطابق کعبہ ایک ایسے مقام پر موجود ہے جہاں پھیلی پوزیٹیو انرجی پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے اسلام سے پہلے کی بات کی جائے تو کعبہ میں بت پرستی کا رواج تھا اور کعبہ میں بتائی کتنے بت موجود تھے تین سو بت موجود تھے ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جہاں موجود جو انرجیز ہیں ان بتوں کو ایک پاورفل گارڈ میں تبدیل کر دیتی ہیں جو ان کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں لیکن اسلام کے بعد جب کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا گیا تو یہ عقیدہ بھی دم توڑ گیا اور ایک اللہ کی سچائی پوری دنیا پر واضح ہو گئی اب ان بلیک کیوبز کے ذریعے کعبہ کے ان قدیم بتوں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر کے ان بلیک کیوبز کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے جن میں ان کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو کعبہ کے بارے میں گمراہ کرنا ہے اور انہیں کعبہ کے بارے میں شکوک و شوات میں مبتلا کرنا ہے اور یہ سب اتنی تیزی اور اتنے منظم طریقے سے ہو رہا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے جیسے حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک فیشن شو میں کعبہ کے موڈل کو دکھایا گیا اور اس کلپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکشن فرمائی تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزہ کی پھر سے پرستش عبادت نہ شروع ہو جائے اور اس دور میں ہر قبیرے کا اس دور کی اگر بات کریں تو ایک علیہ دا بت تھا جس کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتے گیا کرتی تھی اور تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستے کی ابتدا کا باعث قرار ہوئے پہلا شخص خزیمہ بن مدرکہ تھا جس نے پہلے پہل حبل یعنی بت کو جو ایک حبل بت تھا اس کو انسٹال کیا تھا اور اسی بناہ پر اس بت کو خزیمہ کا بت بھی کہا جاتا تھا جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمرو بن لہی جو تھا وہ بنو خزاہ کا سردار تھا یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل علیہ السلام کو بگاڑا اور کعبہ میں بت کھڑے کر دی اس لیے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی آنٹیں گسیٹتے ہوئے دیکھا یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے صاحبہ یعنی بت ایجاد کیا تھا اور دنیا میں کعبہ کے طرز پر چکے جگہ ان بلیک کیوبز کو نصب کرنا اصل میں اس طور کی بت پرستی کو سو ایک بار پھر عام کرنا ہے جن بلیک کیوبز کو روحانی انرجیز کا نام دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس دوکے میں مبتلا ہو کر کعبہ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بڑھ کے بڑے بڑے شہروں میں یہ بلیک کیوبز انسٹال کیا جا رہے ہیں اسی طرح سعودی عرب کے شہر ریاض کے حوالے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں کعبہ کے موڈل کے سامنے ایک فیشن شو اور میوزک کانسرٹ منقد کر کے اس کے اندر بتوں کو دکھایا گیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک ویڈیو میں ایک چکور میرر ڈیزائن کے سامنے موڈل کے ریمپ واک کرنے کو بھی دکھایا گیا اور ساتھ میں اس ایک کانسرٹ کے بھی اس طرح کچھ سین دکھائے گیا ہے کہ اس ویڈیو پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیزائن خانہ کعبہ سے ملتا جولتا ہے اور یہ ویڈیو ریاض سیزن کے دوران بنائی گئی لیکن اصل میں یہ ویڈیو فیک ہے اور سعودی عرب سے اس ویڈیو کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے اور خانہ کعبہ کے جو کلپ ایڈیڈ کر کے اس ویڈیو کے اندر شامل کیے گئے وہ دوہزار تیس میں ہونے والے ایک باکسنگ میچ کے تقریب کی افتتاحی سیرمنی جو ہوتی یہ ناؤگریشنل سیرمنی تھی اور اس تقریب میں سٹیج پر چار سکرینیں انسٹال کی گئی تھی جن پر مختلف ذائیوں سے میچ دکھایا جا رہا تھا اور ان تصاویر کو فوٹو شاپ کے ذریعے خانہ کعبہ جیسا بنایا گیا جبکہ مجسمیں اور بت فوٹو شاپ کے ذریعے اس میں شامل کیے گئے وہ تصویر جس میں ایک موڈل کاغذی تروار کے ساتھ دکھائی گئی وہ نیو یورک میں کہیں برس پہلے ہونے والے ایک فیشن شو سے لی گئی اور اس کا سعودی عرب کے ساتھ کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے اور قرآن کے آیات کے ساتھ گانے کی ویڈیو بھی فیک ہے اور یہ ویڈیو دو ہزار چودہ میں امریکہ کے ایک میوزیکل کانسرٹ سے لی گئے جس کا قرآن یا اسلام کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور ویڈیو کے ساتھ قرآن کی آیات کا آڈیو شامل کر کے اسے بھی ایڈٹ کیا گیا اس طرح ایک سوچی سمزی سازش کے تحت کعبہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کا یہ حربہ بھی ناکام رہا لیکن مختلف حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے مکہ سے ایک بار پھر بد پرستی کا آغاز ہوگا یعنی عرب ہی کے ملک سے سارے جہاں میں توحید پھیلی تھی اور قیامت کے قریب وہاں بھی شرک ہونے لگے گا جیسا کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ قبیلہ دوس کی عورتیں مرتد ہو جائیں گی اور وہاں گھاڑے ہوئے بد کے گرد تواف کریں گی اور بھیڑ کی وجہ سے آپس میں ٹکرائیں گی یعنی وہ کافر ہو جائیں گی اور بتوں کی پوجہ کرنے لگیں گی ایک روایت میں ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک کہ بنو آمیر کی عورتوں کے کندے ذلخلصہ کے پاس نہ ٹکرانے لگیں اور وہاں ان کی عبادت نہ کرنے لگیں ذلخلصہ دور جالحلیت میں عرب کے بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا یعنی حدیث پاک کی پیشنگوئی کے مطابق ایک بار پھر یہ قبیلہ بت پرستی کا آغاز کرے گا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تصور کیا جاتا ہے اور کعبہ کے طرز پر بنائے گئے یہ بلیک کیوبز پھر سے بت پرستی کے فروغ کیلئے بنائے گئے جیسے ہمارے لوگ جو پکی قبریں بنا کر ان پر قطبیں انسٹال کر کے خوبصورت چادریں چڑھا کر بت پرستی ایجاد کرتے ہیں جگہ جگہ پیروں کی قبریں موجود ہیں قبروں پر چڑھاوے، اگربتی، عرص، منتیں، فریادیں، امیدیں، دھمالیں، اریانی کی محفلیں، قوالیاں، چلے، کٹنا غرض ہر وہ برا کام جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان کو بڑے جوش و خروش اور عقیدت مندی سے منایا جا رہا ہے یعنی اپنی طرف سے ہم بت پرستی کا آغاز کر چکے ہیں اور جاہلیت کی وجہ سے ہمیں یہ گناہ نظر نہیں آتا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھی اللہ حافظ اسلام علیکم اٹس می رمشہ ہان میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں آج میں شلجید کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں شلجید کے اندر ایٹی فائف منرلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے سپرم کاؤنٹ کم ہے آپ صدہ بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہیٹیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجید کو ضرور استعمال کریں ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں کیرمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شلجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلجید کو آرڈر کریں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا حاملہ خواتین ہائی بڑڈ پریشر میں مقتلاف رات پندرہ سے بیس سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں ایمی سیکشنل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بہرے استعمال نہ کریں باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ